3 5 Hi and welcome to lesson number 3 of section number 18 اس lesson میں basically میں آپ کو جو ہمارا تیسرا case ہے work performance data اس کے حوالے سے بتاؤں گا جیسے کہ ہم نے section number 15 میں بات کی تھی آپ سے deliverable case کے حوالے سے section number 16 میں بات کی ہم نے change request case کے حوالے سے section number 18 میں basically میں آپ سے بات کر رہا ہوں work performance data کے حوالے سے generally جیسے میں نے deliverable case کو تین ٹکڑوں میں توڑا تھا میں نے کہا تھا happy case, angry case, prototype case یا جیسے میں نے basically change request کو توڑا تھا defect repair میں اور updates میں اس طرح اگر میں چاہوں تو میں almost 6 یا 8 کے قریب work performance data cases بنا سکتا ہوں لیکن میں نے ایک ہی بنایا ہے تاکہ ہم اس کو overall understand کر لیں باقی جو اس کے variants ہیں وہ ہم ظاہرے بیچ میں آپ کے ساتھ وہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو idea بجائے اس کو میں cases کے شکل میں لے کی نہیں جاؤں گا لیکن اس کو میں سمجھا دوں گا کہ اس کا linkage work performance data سے بنتا ہے اگر ہم بات کریں اس case کی تو اس کا اس کا نام ہے work performance data اور جو اس کا variant ہے وہ ہے performance report اگر ہم cases کی بات کریں تو ابھی تک آپ کو شروع کے چار step جو ہیں I am sure کہ آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ کو ازبر ہوگئے ہوں گے بٹ خیر ہم reiteration کے لیے بار بار کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں پہلا step کیا ہے پہلا step کیا ہے review project management plan کہ ہم نے project کو کیسے execute کرنا ہے دوسرا step یہ ہے acquire task face project team کہ ہم نے project کی یا task کی یا فیس کی team کو acquire کرنا ہے تاکہ ہم اسے کام کر رہے ہیں third کیا ہے develop task face project team بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ جو process ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہے یہ بار بار آپ نے project کی life cycle میں چلانا ہے تاکہ آپ team کو ایک دوسرے کے ساتھ integrate کر سکیں then fourth step جو کہ میرا favorite step ہے بہتہ آسان لیکن اس کی definition بڑی مزدار ہے وہ یہ ہے کہ lead the execution دیکھئے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو بار بار یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ ہی سے سمجھ میں آ جائیں کہ جو as a project manager آپ کام کرتے ہیں its not to execute the work its basically to lead the team who will execute the work یا who will produce the deliverable step number four is all about this then step number five میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ gather project یا phase data یا کہہ سکتے ہیں آپ gather project یا phase raw data یہیں پر ہی step number five پر ہی آپ کو basically work performance data receive ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے happy case تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ deliverable کی cases کیے تھے چاہے وہ happy تھے یا angry trade یا prototype تھے ان تینوں cases میں آپ کے پاس step number five پہ کیا رہا تھا کہ team produces the deliverable اسی طرح جب ہم نے change request کے دو cases کیے updates اور defect repair تو وہاں پر بھی step number five پہ کیا ملا تھا error record یا new requirement trace تو یہاں پر جب ہم work performance data کا case کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو output آ رہا ہے یا جو result آ رہا ہے وہ کیا ہے project کا یا phase کا data اب اگر ہم generally iron triangle کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے پاس PM box نے 1212 میں آپ سے کہا کہ آپ کی جو constraints ہیں وہ اب تین نہیں ہیں یا وہ iron triangle نہیں ہے time cost اور scope یا TCS والے خوش ہو جائیں گے جنہا آپ time cost اور scope سے تیزز ہی بھی ہون سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم چھے triple constraint کی بات نہیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس risk بھی ہیں ہمارے پاس resources بھی ہیں ہمارے پاس quality بھی ہیں لیکن اگر ہم صرف ابھی اپنے آپ کو iron triangle پہ یا triple constraint پر ہی limit کریں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو scope define کیا تھا اس سے کتنا variance ہے کیا result ہے ہمارے پاس schedule میں کیا variance ہے اور cost میں کیا variance ہے اور اس ہی کی اگر ہم ایک report بنا لیں تو that would be sufficient تو ہم یہاں پر basically جو next step number six seven اور eight ہے یہاں پر ہم اپنے work performance data کو compare کریں گے in terms of scope schedule and cost تو ہم اسی contrast میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو step number six ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کہے گا جناب check scope variance step number seven کیا ہے check schedule variance step number eight کیا ہے check cost variance تو آپ نے کیا کیا schedule variance کو cost variance کو اور scope variance کو جو ہے وہ calculate کر لیا یا review کر لیا پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے جناب ہمارا scope variance بھی لے لیا schedule variance بھی لے لیا اور cost variance بھی لے لیا تو step number nine ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے create project report ہم کیا کریں گے جتنے بھی ہم نے variances لیا ہیں اس کو analyze کرتے ہوئے آپ کی work performance report یا short میں آپ کہہ سکتے ہیں performance report اس کو جو ہے ہم review کر لیں گے بلکہ ہم اس کو produce کر لیں گے تو ہم کہیں گے produce کر لیا ہم نے step number nine میں اپنی performance report کو اور step number ten میں ہم کہیں گے ہم نے اپنی اس report کو distribute کر دیا to multiple stakeholders چاہے وہ اس سے awareness لے لیں چاہے ہمیں ان سے کوئی decision لینا ہے یا ہمیں کوئی issue جو ہے یا concern جو ہے وہ raise کرنا ہے تو اگر ہم اپنے steps کو دیکھیں تو ہمارے steps کیا ہیں number one review project management plan number two acquire project task phase team number three develop project task phase team number four lead the project execution number five gather project or phase data your raw data step number six check scope variance step number seven check schedule variance step number eight check cost variance step number nine produce project work performance report or project performance report and step number ten distribute work performance report so that everybody can review where we are right now so that is the overall ten steps of work performance data performance report case اب ہم اگلے جو ہمارا lesson ہوگا اس میں اس کی mapping کریں گے PM box سے اور ہم دکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے thank you رائع مباریا رائع من